بی جے پی آر ایس ایس ایک نیا ڈراما کر رہی ہے اور وہ نیا ڈراما کیا ہے کہ موہن بھگوت آر ایس ایس کے سر سنگچالک دلی میں ایک مدرسے کو چلے گئے دلی میں ایک مدرسے کو چلے گئے اور مدرسے میں جا کر انہوں نے قرآن کی تلاوت کو بھی سنا مدرسے کے بچوں کو بھی دیکھا اور میڈیا نے اس کو بڑا خوبصورتی سے ریپورٹ کیا ہے ایسا ریپورٹ کیا ہے کہ موہن بھگوت نے بڑا احسان کیا مدرسے میں جا کر میں گجرات کے اس جوا پورا میں کھڑے ہو کر موہن بھگوت صاحب سے اپیل کر رہا ہوں کیا آپ بلخیز بانوں سے مل کر اس سے کہہ سکتے ہیں کہ تجھ پر ظلم ہوا ہم انصاف دلائیں گے موہن بھگوت بلخیز بانوں سے انصاف دلا سکیں گے اس بچی کو جس کو اس کے پڑوسیوں نے اس کا ریپ کیا اسمت ریزی کی بلاتکار کیا جس کی تین سال کی بیٹی کا ختل کر دیا جس کی ماں کو اور دیگر مہیلوں کا ریپ کر کے ختل کر دیا ان ظالموں کو موڈیس بی جے پی کی سرکار چھوڑتی ہے اور جب جیل سے نکلتے ہیں یہ اس طرح کے لوگ جو ایک بچیف پر ظلم کیے اس پر پھول برسائے گئے کیا موہن بھگوت بلخیز بانوں سے مل سکتے ہیں ملو مل کر بتاؤ بولو کہ انصاف یہ ہوتا ہے مگر نہیں ملیں گے مدرسے کو جاتے ہیں اور آسام میں مدرسوں کو ڈیمالیس کر دیا جاتا ہے مدرسے کو جاتے ہیں اور اتر پردیش میں مدرسوں کا سروے ہوتا ہے مدرسے جا کر خوران کی تلاوت سنتے ہیں اور اتر پردیش میں وفق کی جائدادوں کا سروے کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کی وفق کی جائدادوں کو ان سے چھین لیا جائے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں بی جے پی کے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہے صرف یہی دکھانا ہے کہ ہندو مسلمان کو للاو دلیتوں کو کمزور کرو مسلمانوں کو ہمیشہ احساس کم تری میں مبتلا کر دو میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں یہ دیش ہمارا ہے یہ دیش ہمارا رہے گا اس دیش میں ہمارے بزرگوں کی خربانیوں سے ہمارے بزرگوں کی محنت سے علماؤں کی خربانیوں سے انگریزوں کی غلامی سے اس دیش کو آزادی ملی ہے اور یہ ملک کو اچھا کرنا اس دیش کو طاقتور بنانا یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے یاد رکھو مسلمانوں میری اس بات کو ذہن نشین کر لو آپ نے برسوں مختلف پاکیوں کو اوٹ دیا ہے آج منجلس آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے کہ اب اوٹ لینے والے بنو آپ نے ہمیشہ برسوں سے اوٹ دیا ہے آج اوٹ لینے والے آپ کو بننا پڑے گا موسیقی